ہلو دوستو اسلام علیکم منزل اکیڈمی یوٹیوب چینل پہ ایک بار فیس سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو منزل اکیڈمی یوٹیوب چینل آپ کی جو منزل ہے چاہے ریٹ اگزام ہو چاہے سٹریر اگزام ہو چاہے اردو کا کسی بھی طرح کا کمپیٹیٹیو اگزام ہو اس کے اندر جو اردو گرامر یا اردو لینگویز کو جو آپ کی منزل ہے اس تک پہنچانے کے لیے ہم لگاتار پریاثرت ہیں اور ابھی کے حالات جو ہیں وہ دیش اور دنیا کے اندر جو کورونا وائرس کو لے کر بنے ہوئے ہیں برائیم مہربانی آج کی کلاس بھی ہم ایک دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ ضرور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عافی نی فی بادانی اللہم عافی نی فی سمعی اللہم عافی نی فی بسری لا الہ الا انت سبحانکا انی گنتو من الظالمین دوستوں اردو قوائد کو لے کر آپ کے سیلیبس میں اردو نصر و نظم کا آپ کے کچھ ٹوپک ہے جس کے اندر نظم ہے اور غزل ہے قصیدہ ہے مرسیہ ہے مسنوی ہے ان ٹوپکس کے اوپر ہماری کلاسز چل رہی تھی اور اس سے پہلے ہم نے جو قصیدہ اردو نظم کا ایک ٹوپک ہے قصیدہ اس کو ہم نے اچھے سے سمجھا اچھے سے پڑھا ہے اور آج اگزام کے پوائنٹ پیو سے جو قصیدے سے کس طریقے سے سوال پوچھے جاتے ہیں اور سوال کس طریقے سے آئے ہوئے ہیں تو آپ کو اس کا اندازہ بھی لگ جائے گا اور آپ کی تیاری بھی اچھی ہو جائے گی تو برائے مہربانی پہلے جو قصیدہ کو لے کر جو میں نے ویڈیو بنایا ہے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جو کلاس اپلوڈ کی ہے آپ برائے مہربانی اس کو ضرور دیکھیں اور اس کے بعد میں اس ٹیسٹ پیپر کو حل کریں تاکہ آپ کو بہت آسانی ہو تو بینہ دیر کی آج کی کلاس شروع کرتے ہیں آج میں لے کر آیا ہوں جو ہم نے قصیدہ والا ٹوپک پڑھا تھا اس کے اوپر کس طریقے سے سوال بنتے ہیں تو دیکھتے ہیں اردو نظم کے اندر قصیدہ سے سمجھت کس طریقے سے سوال آتے ہیں قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے فارسی کا عربی کا ترکی کا یا انگریزی کا تو اس کا رائے ٹینسور کیا ہو جائے گا دوستوں عربی زبان کا سب سے پہلی لائن بھی میں نے یہی لکھائی تھی اور قصیدہ کا معنی کیا ہے قصیدہ کا معنی میں نے ساتھی ہو آپ کو یاد ہو تو میں نے مغز بتایا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے دماغ ٹھیک ہے یاد دے جائے گا مدہ ہے اب اس کو حل کیا کرواؤں دوستوں دیکھو اب اس کے اندر قصہ قصے کا کوئی مطلب نہیں ہے مدہ ہے مطلب یہ تو اس کا اپنے جو قصیدہ ہے اس کا اجزائے ترکی بھی ہے مدہ ہے تو ارادہ کا کوئی مطلب ہی نہیں یہاں پر مدہ ہے تعریف یا حجج کس صرف میں اس سخن میں کی جاتی ہے یہ اجزائے ترکی بھی ہے ساتھیوں یہ کوئی بھی قصیدہ لکھا جائے گا تو اس کے اندر کسی کی تعریف ہوگی یا کسی کی توہین ہوگی برائی ہوگی تو وہ قسم ہوگی وہ قصیدہ کے اندر ہوگی کیونکہ نظم کا جو ہے وہ موضوع ہے وہ سلسلے بار ہوتا ہے اور غزل کا موضوع جو ہے وہ ہر شعر کا الگ الگ مختلف ہوتا ہے اور مرسیہ مرنے والے پر لکھا جاتا ہے قصیدہ کے پہلے شعر کے دونوں مصرے کیسے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے میں نے بتایا تھا کہ قصیدہ کے جو پہلے شعر ہوتے ہیں وہ غزل کی طرح ہمقافیہ ہوتے ہیں قصیدے میں مطلع کا شعر چھوڑ کر اشار کے دوسرے مصرے کیسے ہوتے ہیں اس میں بھی میں نے یہی بتایا تھا غزل کی طرح دوسرے شعر بھی ہمقافیہ اور ہمردیف ہوتے ہیں ہمقافیہ اور ہمردیف ہوتے ہیں کیونکہ ساتھیوں گزل جو ہے گزل جو ہے وہ قصیدے سے ہی تو آئی تھی گزل جو ہے وہ قصیدے سے ہی تو آئی تھی تو جو جیدر تر جو اچھائیاں ہیں وہ گزل میں بھی اس کی استعمال ہوتی ہے قصیدے میں کیا ہوتا ہے قصیدے کے اندر دیکھو تسلسل ہوتا ہے اگر تسلسل ہوتا ہے تو قصیدے کے اندر کسی کی بھی جو تعریف کی جاتی ہے وہ سلسلے وار کی جاتی ہے تسلسل کا مطلب ہوتا ہے سلسلے وار کی جاتی ہے یعنی کہ پہلے شیئر کے اندر اس میں تشبیب ہوگا پھر گریز ہوگا پھر میدے ہوگی پھر انت میں دعا یا حسن ہوگا ایک سلسلہ ہے تو وہ کیا ہوگا قصیدے کے اندر قصیدے کا پہلا اور دوسرا جس کونسا ہے پہلا یاد رکھو ساتھیو پہلا تشبیب اور گریز تشبیب اور گریز کیونکہ میدہہ اور دعا یہ تیسرا چوتھا ہے اور یہ الٹا ہے دعا چوتھے نمبر پر ہے میدہ تین نمبر پر ہے پہلا تشبیب اور دوسرا گریز ہیں موسمِ بہار حسن و عشقِ خوشی مسررت کا ذکر قصیدے کے کس جز میں ہوتا ہے دیکھو میدہہ میں تو یہ اصل جز ہوتا ہے اس کے اندر تو جس کے اوپر قصیدہ لکھ رہا اس کی تعریف کی جاتی ہے دعا کا یہ آخری جز ہے اس کے اندر لکھنے والا جو قصیدہ نگار ہے وہ جس کے اوپر لکھ رہا اس کے لئے دعا کرتا ہے گریز تشبیب اور میدہہ کو جوڑنے کا کام کرتا ہے تو پہلا یہاں پر کونسا انصر ہوگا آپ کے تشبیب تشبیب اور میدہہ کو جوڑنے والا میں نے آپ کو بتایا تھا ساتھیوں اس طریقے سے یہ شیئریں مان لو پہلا شیئر تشبیب ہو گیا اور یہ میدہہ ہو گیا اور ان دونوں شیئروں کو جوڑنے کا جو کام کرے گا وہ یہ کرے گا جس کو اپنے بولتے ہیں گریز آگے بڑھتے ہیں دوستوں اگلا سوال ہے اپنے قصیدے میں میدہہ کے بعد کونسا جوزاتا ہے قصیدے میں میدہہ کے بعد میدہہ کتے نمبر پر ہے تین نمبر پر تو انتیم چوتے نمبر پر کونسا ہوگا ساتھیوں آپ کے دعا تشبیب گریز ان میں سے کوئی نہیں تو گریز تو دوسرے نمبر پر ہو گیا اور آپ کو میدہہ کے بعد کا پوچھا ہے تو دعا ہوگا ظاہر سی بات ہے ممدو کی تعریف کس میں بیان کی جاتے ہیں جس کے اوپر قصیدہ لکھا جا رہا ہے اس کی کوئی تو ممدو کہیں گے تو ممدو کی تعریف کس میں کہی جائے گی میدہہ میں تعریف کی جائے گی کیونکہ گریز تو تشبیب اور میدہہ کو جوڑنے کا کام کرے گا اور دعا آخر والا شیئر ہے اکبر شاہ ثانی اور بہدو شاہ زفر کے قصیدے کسے نے لکھے تھے زوک نے لکھے تھے یا موسین نے یا سرودہ نے یا عزیز نے کس کا ریٹ انسر ہو جائے گا آپ کے زوک قصیدہ گوئی کی ابتدہ کہاں سے ہوئی قصیدہ گوئی کی ابتدہ کہاں سے ہوئی بہت اچھا سوال ساتھ ہوں قصیدہ گوئی کی ابتدہ آپ کے کہاں سے ہوئی ہے شمال ہند سے ہوئی ہے دہلی سے ہوئی ہے دککن سے ہوئی ہے جیپور سے ہوئی ہے اس کا ریٹ انسر آپ کے دککن سے ہو جائے گا ریٹ انسر کیا ہو جائے گا دوستوں دککن سے ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ویسے اگر دیکھیں تو آپ کو پتا ہے جتنے بھی یہ جو اپنے محمد ریفی سودا اور جو ابراہم زوک ہیں کیونکہ انہوں نے تو قصیدے کا شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو بزرگان دین کے قصائد یہ ابتدا میں کہاں لکھے گئے بزرگان دین کے قصائد ابتدا میں کہاں لکھے گئے شروعات میں بزرگوں کے جو قصائد ہیں وہ کہاں لکھے گئے بھر شروعات جب دکھن میں ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے بزرگوں کے جو قصائد لکھے گئے ہیں وہ کبھی کہاں لکھے گئے ہیں دکھن میں لکھے گئے ہیں ہاتیم فگاں سودا میر مسحفی جررت کا تعلق کہاں سے ہیں یہ ان شوراں کا سنبند مطلب کس ایریے سے ہے کس جگہ سے ہے تو ان کا جو سنبند ہے وہ ہے شمالی ہند سے ہیں ٹھیک ہے کس ایریے سے ہیں یہ شمالی ہند سے شمالی ہند میں قصیدہ کو باہ میں عروج تک کس نے پہنچایا تھا بہت اچھا سوال ہے شمالی ہند میں قصیدہ کو بام عروض تک کس نے پہنچایا تھا بام عروض تک میں نے آپ کو یہ لائن اچھے سی لکھائی تھی جس کا رائٹ آنسل آپ کے ہو جائے گا سودہ کیا ہے ساتھوں سودہ ابراہیم زوک کس بادشاہ کے درباری شائر تھے محمد ابراہیم زوک کس بادشاہ کے درباری شائر تھے تو آپ کو پتا ہے اکبر شاہ ثانی اور بہدر شاہ زفر کے اوپر سب سے زیادہ قصیدے کس نے لکھے تھے محمد ابراہیم زوک نے تو یہاں پر دیکھو نواب رامپور ہے بہدر شاہ زفر ہے نواب آباد ہے تو اس کا رائٹ آنسل بہدر شاہ زفر ہو جائے گا بزرگان دین کی شان میں کس نے قصیدے لکھے تھے اس کو میں نے آپ کو کوشٹک میں محسن کاکوری ہے ان کے کوشٹک میں آگے لکھا بھی تھا کہ بزرگوں کی جو بزرگان دین ہیں ان کے شان میں قصیدے کس نے لکھے تھے محسن کاکوری نے لکھے تھے قصیدے کی روایت کیوں مدہم پڑ گئی بھائی جو قصیدے کا جو روایت چل رہی تھی وہ مدہم کیوں پڑ گئی دیرے کیوں پڑ گئی تو اس کا قرآن کیا ہے ایک تو بادشاہ بادشاہت اور دربار کا خاتمہ پہلا کرن ماحول کی کمی عدبی دوریاں وقت اور حالات کی تبدیلی اس کا رائٹ آنسل ہے بادشاہ اور درباریوں کا خاتمہ اب وہ کیوں ہیں دوستوں کیونکہ قصیدہ جو بھی لکھا جائے گا وہ کسی کی تاریخ میں لکھا جائے گا تو تاریخ اب یہاں پر کس کی کریں پہلے تو بادشاہوں کا دور تھا پادشاہوں کا زمانہ تھا دربار تھے بڑے بڑے اور اگر کسی کو قصیدہ پسند آ جاتا تو تو ان سے انام اور اجاز ملتے تھے اس قصیدہ نگار کو اس لئے اس کا قارن کیا ہے بادشاہ اور دربار کا خاتمہ حمد نات منقبت کی صورت میں آج بھی برقرار ہے بھائی اس صنف کے ختم ہونے کے بعد میں زیادہ تر کیونکہ حمد میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے مدہ کی جاتی ہے نات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے اور اسی طریقے سے جو یہ صورتیں ہیں یہ کس میں بیان ہیں یہ کیونکہ روبائی تو چار شہر ہوتے ہیں اس میں غزل کے اندر تو حسن و عشق کی باتیں کی جاتی ہیں تو اس کی رائٹ آنسر ہو جائے گا قصیدہ ٹھیک ہے اب قصیدہ کسے کہتے ہیں آپ کو سیدھا بھی پوچھ سکتے ہیں وہ نظم جس میں کسی کی تعریف یا حجو کی جائے وہ نظم جس میں کسی کا ماتم کیا جائے وہ نظم جس میں خوشی کا اظہار کیا جائے وہ نظم جس میں تاریخی واقعہ بیان کی جائے تاریخی واقعہ کا تو ہوتا ہے وہ نظم جس میں کسی کا ماتم تو ہوتا ہے مرسیہ پہ اور تاریخی واقعہ ہوتا ہے آپ کے دیکھا جائے تو ایک طرح سے داستان میں بھی ہو سکتا ہے اور ایک مسنوی میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور وہ نظم جس میں کسی کی تعریف دیکھو یہاں پر یہ ولا اپشن ہے خوشی کا ایزار خوشی کا ایزار ہاں خوشی کسی کی تعریف میں لکھا جرور جا سکتا لیکن اس کے اندر اس کے تعریف کے ساتھ ساتھ میں اس میں حجو بھی کی جا سکتی ہے توہین بھی کی جا سکتی ہے اس کا رائٹ آنس رکھ چاہا ہو جائے گا دوستوں پہلا اپشن ہو جائے گا وہ نظم جس میں کسی کی تعریف یا حجو کی جائے اگرہ سوال دیکھیں ساتھیوں خطابیہ اور تمہید کس سنف کے اقسام ہیں تو میں نے بتایا تھا ساتھیوں خطابیہ اور تمہید یہ کس سنف کے اسناف ہیں قصیدے کے اسناف ہیں کس کے اسناف ہیں قصیدے کے کیونکہ خطابیہ کے اندر شاعر بغیر کسی تمہید اور تشمیب کے اظہار کرتا ہے اپنے قصیدے کے اندر اور تمہید کے اندر شاعر شروعات میں تمہید باندھتا ہے اس کے بعد میں جو مین موضوع ہے وہ پیش کرتا ہے قصیدے کی تمہید کو کیا کہتے ہیں قصیدے کی تمہید کو کیا کہتے ہیں تو گریز کہتے ہیں یا میدہ کہتے ہیں تشمیب یا نصیب کہتے ہیں مدوا کہتے ہیں دیکھو تمہید مطلب کسی کی تعریف کرنا کسی کو شروعاتی جو قصیدہ لکھا جاتا ہے اس کے اندر شروعات کے کچھ ایسے اشعار جو جس میں موسم میں بہار کا ذکر ہو تو وہ کیا کہے گا ہے تشمیب یا نصیب ٹھیک ہے تشمیب گریز میدہ یا حجو یا مدعا اور دعا کس سینف کے اجزائی ترقیبی ہیں ظاہر سی بات ہے میں نے آپ کو چار اجزائی ترقیبی بتائی تھے اور وہ کس کے ہیں قصیدہ کے ہیں کس کے ہیں قصیدہ کے تو رائٹ آنسور کیا ہو جائے گا اس کا قصیدہ قصیدے میں مدھے کے اشعار ہوتے ہیں تشبیب سے کم ہوتے ہیں یا گریز سے کم ہوتے ہیں یا دعا سے کم ہوتے ہیں یا تشبیہ سے زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پر اس کا رائے ٹانسور ہو جائے گا تشمیب سے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ کیوں ہوتے ہیں اس کا بھی آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ بھئی مدہ جو کی جائے گی یہ کسی بھی قصیدے کے چار عجزہ ہم نے پڑھے تھے اس عجزہ کا اندر سب سے مکھی جو عجزہ ہے سب سے اصل جو عجزہ ہے وہ مدہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مدہ کے اندر ممدو کی تعریف کی جاتی ہے تو تعریف وہ کم کیوں کرے گا سارے جو نچوڑ ہے وہ کسیدے کا وہ یہی تو ہے مدہ والا پارٹ ہے تو یہ تشمیب سے زیادہ ہوں گے تو اس کا رائے ٹانسور کیا ہو جائے گا تشمیب سے یا تشبیہ سے زیادہ کسیدے کی ابتداء کہاں ہوئی ایران میں ہوئی یا عرب میں ہوئی یا چین میں ہوئی یا افغانستان میں ہوئی تو کسیدے کی جو شروعات ہے وہ عرب سے ہوئی تھی کیونکہ کسیدہ خود ہی عربی زبان کا لفظ ہے آگے بڑھتے ہیں ساتھیوں اردو میں کسیدہ کیسے آیا تو آپ کو پتا ہے جس طریقے سے گزل جو ہے وہ عربی سے فارسی میں آئی اور فارسی سے اردو میں آئی اسی طریقے سے دوستوں اردو کے اندر کسیدہ بھی پہلے عربی میں آیا اور عربی سے فارسی میں آیا اور پھر فارسی سے اردو شائری کے اندر آیا تو اردو میں کسیدہ کیسے آیا فارسی شائری سے آیا اردو میں کسیدہ گوئی کی ابتداء کس نے کی تھی بہت اچھا سوالے سے ہوتی ہوں اردو کے اندر قصیدہ گوئی کی ابتداء کس نے کی تھی یہاں پر زوک غالب سلطان کلی کتب شاہ اور مومن کا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سلطان کلی کتب شاہ مسحفی اور انشاء کہاں کے قصیدے گو تھے مسحفی اور انشاء اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا لکنو یہ لائن بھی میں نے آپ کو لکھا یہ مومن زوک اور غالب قصیدہ کی کس دور کے شائد ہیں مومن زوک اور غالب قصیدے کے کس دور کے شائر ہیں تو وہ ہے دوسرے دور کے شائر ہیں مومن زوک اور غالب یہ کس دور کے شائر ہیں دوسرے دور کے شائر ہیں اس سے پہلے والے شائر جو ہیں وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لکھنو کے جیسے انشاعر موسحفی ہیں اور بھی بہت سے ہیں تو اس طریقے سے آپ کے یہ تیس سوال تھے آپ کے اگزام کے پائنٹو کیو سے بہت امپورٹن جو سوالات ہیں قصیدے کو لے کر امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ سوال آپ کر پائیں گے لیکن برائے مہربانی جب تک آپ قصیدے والا ویڈیو نہیں دیکھیں گے تب تک آپ اس چپٹر کو اس سوال والے یہ سوال حل نہیں کر پاؤ گے پہلے آپ قصیدے والا ویڈیو دیکھو اس ٹوپک کو اچھے سے سمجھو اس کے بعد میں اس پیپر کو کرنے کی مہربانی آپ کرو تاکہ آپ بڑے مزے سے اچھے سے اس ٹوپک کو اس سوال کو حل کر پاؤ گے یہ میرا وعدہ ہے اور اگر یہ میرا پریاس آپ کو پسند آ رہا ہے تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں آپ کی حوصلہ ابزائی میرے لئے بہت ضروری ہے اور اگر آپ کو یہ پسند آ رہا ہے تو کمیٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور کیا صدار چاہتے ہیں آپ کی کلاسیز میں آپ کی وشیوستوں میں وہ بھی آپ کمیٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیں اب دیجئے مجھے اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم خدا حافظ جہن جہ وارد